زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اللہ کریم ہمیں کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے مدلن چہتر الحمدللہ شعور بیدار کر رہا ہے اویرنس دے رہا ہے عبارتوں کی طرف ہماری توجہ دلا رہا ہے اور مختلف ذرائع استعمال کر کے مختلف آپشنز کو یوٹلائز کر کے ہمیں اس طرف لیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کریم کو راضی کرنے والے بنیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بنیں اور اللہ کریم کا ذکر کرنے والے ذکر اذکار کرنے والے بنیں آج کے پروگرام میں بالخصوص جس عظیم عبادت کا آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں یہ ہے ذکر اذکار سبحان اللہ امیر عزت نے کیا خوب شیر کہا ہے کہ ذکر اذکار دو بود ہر گھاڑی وردے زبان رہے ہیں وردے زبان رہے ہیں میری فضول گوئی کی عادت نکال دو میری فضول گوئی کی عادت نکال دو اور جاہو جلال دو نہ ہی مالو منال دو مالو منال دو سوزے بیلال بس میری جولی میں ڈالو امین 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 اللہ کریم ہمیں ذکر اذکار کرنے والا بنائے اللہ کریم نے انسان کو جو زبان عطا فرمائی ہے اس زبان سے اگر ذکر کرتا رہے اللہ کو یاد کرتا رہے اللہ کے حبیب کا جو ہے وہ اس سے ذکر کرتا رہے درود و سلام پڑھتا رہے ان کی سیرت کی بات کرتا رہے سبحان اللہ تو یہ زبان جنت میں لے جانے کا ایک زبردست ذریعہ یہ بن سکتی ہے زبان زبان سے انسان کرتا ہے تلفز پرننسییشن کچھ الفاظ جو بھی کہتے ہیں ادنان بھئی تو یہ زبان اس میں کار فرما ہوتی ہے اور آپ انسان کے اگر کنورزیشن کو دیکھیں اس کی گفتگو کو دیکھیں تو اس کی آپ تین ڈیمنشنز اس کی آرام سے بنا سکتے ہیں ایک تو وہ ہے جو فائدہ مند ہے ایک وہ ہے جو اس کے اپوزٹ ہے ایک فائدہ مند ہے تو دوسری بات کیا ہے جو نقصان دے ہے اور تیسرا کیا ہے ایک بیچ کا درجہ ہے جسے یوں کہلیں کہ مباہ ہے یا اس میں یوں کہلیں کہ فضول بھی یہ دیکھا جائے تو یہ بھی کوئی محمود اور کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ بندہ فضول بات نہیں ہے وہ کر رہا ہے ادنان بھی کیا فرمائیں گے بے فائدہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو زبان اطاف فرمائی ہے وہ نیکیاں کرنے کے لیے اعمال صالحہ اور پھر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے اطا کی گئی ہے اور اس پر عجر اور ثواب کی نوید اور بشارت بھی ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا ہے یقیناً ہم اور بھی بہت سارے کام لیتے ہیں اپنی ضروریات کی چیز جو ہے اس کا سوال کرتے ہیں لیکن زبان کے استعمال میں سے بہترین استعمال یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کریں اور زبان کے استعمال کی ذکر کی اس لیے بھی اہمیت ہے آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن دو چیزوں کی زمانت پر جنت کی بشارت ارشاد فرمائی ہے کہ تم مجھے ان دو چیزوں کی زمانت دو تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں ان میں سے ایک زبان ہے کہ بندہ اس کا درست استعمال اور وہ اس لیے ہے کہ جب بندہ زبان کا درست استعمال کرے گا صحیح انداز میں جو شریعت نے بتایا ہے یعنی جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رک جائے اور جن کے کرنے کا حکم ہے جیسے نیکی کی دعوت دینے کا حکم ہے یہ ذکر کی ایک قسم ہے اسی طرح اللہ اللہ کا ورد کرنا ذکر کرنا یہ بھی اذکار میں سے ذکر میں سے ہے صراحتاً بھی ذکر کرنا جیسے یہ اللہ تبارک تعالی کا اسم مبارک ہے مبارک نام ہے اللہ تبارک تعالی کا یا اللہ کریم کی دیگر جو صفات ہیں یا صفاتی نام ہیں ان کا ذکر کرنا ان کا ورد کرنا یقیناً یہ بھی اذکار میں شامل ہے یہ بھی زبان کی عبادت سے تعلق رکھتا ہے کیا عبادت اور پھر اس کے اندر جو یوں کہلیں کہ ہمارے لیے آسانی ہے اللہ تبارک تعالی کی جانب سے بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دیگر کام کاج کے اندر مصروف ہیں لیکن زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو بندہ اپنے ہاتھ بلکہ اس سے بھی ایک درجہ آگے ہے زبان سے بھی ذکر کرے اور دل سے بھی ذکر کیا جاتا ہے جسے ذکر قلبی کہا جاتا ہے ذکر باللسان ہے ذکر بالجوارے ہے آزا کے ذریعے ذکر ہیں ذکر اذکار کی مختلف اقسام ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک تعالی دیکھیں نماز پڑھ رہا ہے بندہ زبان سے بھی ذکر کر رہا ہے اس کے جوارے اس کے آزا جو ہیں وہ بھی اللہ تبارک تعالی کا ذکر کر رہے ہیں لیکن جو لطف جو سرور جو کیف الہدہ سے وقت نکال کر اللہ تبارک تعالی کے نام پاک کا ذکر کرنا اس کے اصاف کا ذکر کرنا اس کے کمالات کا اس کی صفات کا ذکر کرنا اس کی جو لذت اور چاشنی ہے پھر جب بندہ اللہ تبارک تعالی کا نام لے رہا ہے پھر وہ جیسے اللہ کریم کا ایک اسم مبارک ہے غفار اللہ بخش دینے والا رحمان رحیم جب بندہ یہ اللہ کریم کا نام لے رہا ہے پھر اس کے لطف و کرم کی جانب بھی اس کا ذہن منتقل ہو رہا ہے پھر اللہ تبارک تعالی کا فضل اور کرم اس پر کیسے برس رہا ہوتا ہے پھر وہ بعض وقت دل سے بھی اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے ظاہری طور پر بھی اللہ تبارک تعالی بعض وقت اس کا نظارہ کروا دیا کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ یا رحمان تو ہی مالک جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تُو زلی ہے تُو عبدی ہے تیرا نام علی مو علی ہے ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ سبحان اللہ اور آپ دیکھیں جس نے اللہ کہا اسم جلالت کیا کہا اللہ اسم ذات اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ جس نے لفظے اسم جلالت کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کریم کو یاد کیا تو یہ وہ شخص ہے گویا اس نے اللہ تعالی اس کی ساری صفات کے ساتھ یاد کر لیا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ سبحانہ کریمہ کو اس میں ذکر الانفاس بھی بیان فرمایا ہے آپ دیکھیں اہلاللہ کا طریقہ یہ کیا رہا ہے ذکر الانفاس ہے یعنی بندے کی سانسیں بھی کیا کر رہی ہیں ذکر کر رہی ہیں اللہ اللہ کر رہی ہیں کیسے سانس لے رہا ہے تو اللہ اور سانس نکال رہا ہے تو بلکہ یہاں تک کہ آپ دیکھئے ایک بندے پر جب کرم فضل ہوتا ہے تو بعض وقت بندے کو یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے آنکھ آنکھ جو ہے وہ کھل رہی ہے بند ہو رہی ہے اللہ ہو اللہ ہو چل رہا ہے تو ایک قدم اٹھا رہا ہے تو ذکر دل میں آ رہا ہے اللہ دوسرے پر کیا ہے یہی وہ انداد ہے جو صوفیاء نے بتایا ہے کہ ہتھ کار والت دل یار والت کام کاج کر رہا ہے دنیاوی کام کاج بھی دیر سی بات کر نہیں ہے یہ بھی اسی کا حکم ہے لیکن جو دل ہے نا اس دل میں اللہ کریم کی یاد ہے اور جب تیری یاد میں دنیا سے تیعا ہے کوئی تو جان لینے کو دل ہن بن کے قضاء آئی ہے جان لینے دل ہن بن کے قضاء آئی ہے سبحان اللہ رکن مرکزی مجلس شورہ حضرت قبلہ حاج محمد بلال تاری آدام آزل ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان کی زیارت بھی کرتے ہیں ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مرحبا سیری کیسے ہیں آپ خریت سے ہیں ماشاء اللہ آپ کیسے ہیں ادنان بھئی کیسے ہیں اللہ آپ برکت ادا فرمائے کیا خیال فرماتے ہیں یہ ذکر اذکار ایک بندہ مومن کی زندگی میں کیا حصیت رکھتا ہے کیا فرمائیں اللہ سبحان اللہ عزو و جل بہت ہی پیارا اور یونیک ٹوپک ہے آپ کا ذکر اور اس کی جمع اذکار ماشاء اللہ آپ جو گفتگو فرمارے تھے اس میں بندہ زبان سے اللہ کا ذکر کرے جیسے اللہ کہے اور ساتھ ہی جو ہے جیسے سید اللہ رحمت اللہ تعالیٰ نے وہ ساس کے ذکر کا فرمایا پھر ماشاءاللہ ادنان بھئی نے ذکر کی اقسام بیان کی تو مومن کی تو یہ شان ہے کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا اگرچہ دنیوی کام شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو بھی اپنے معاملات ہیں وہ سرانجام دیتا ہے لیکن الحمدلللہ اس کا جو دل ہے وہ اللہ کی جس اللہ نے حکم دیا ہے دل میں بھی اللہ کی یاد ہے اور سبحان اللہ عزو وجل ان کی زبان بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے رہے سبحان اللہ مومن کی یہ شان ہے اگرچہ دنیا میں ہے شریعت کے دائرے کے مطابق کرتا ہے لیکن اس دل میں اللہ کی یاد ہے اور سبحان سبحان اللہ وہ ہے نا جی اس میں ایک اور بھی شیر ہے فرماتے ہیں میرا چرخہ کردائے کون 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 میرا دل آند تون 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 چرخہ اپنا کام کر رہا ہے اس کی آواز لیکن دل اللہ کریم کی یاد میں لگا ہوا ہے کون سی چیز ہیں آپ کیا خیال فرماتے ہیں وہ کیا وجوہات ہیں وہ کیا کام ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یوں ذکر اذکار سے دور کیا ہوا ہے جیسے آپ فرمارے نا کہ وہ ہاتھ کار وال تے دل جار وال اب جب ہمارا دل کسی اور طرف لگ گیا تو پھر ہم وہ ظاہری جو ایک زبان کا ذکر اس سے بھی اللہ کا نام بھی لیتے ہیں لیکن دل غفلت کا شکار ہوتا ہے اور جو حدیث پاک مفہوم ہے کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے اب جب یعنی دنیا کی محبت نے ہمارے دلوں پر غلبہ کیا ہم دنیا وی مال و اسباب کو جمع کرنے کے چکر میں جاب ہے بزنس ہے پھر اہل و عیال ہے تو ان کی کفالت پھر آگے بڑھنے کے معاملات تو جب دنیا کی محبت نے ہمارے دل پر وہ قبضہ جمعایا تو ہم اللہ کی یاد سے غفلت کا شکار ہو گئے اب ہم دیفت میں جائیں گے تو ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہے وہ پھر اس میں آ جائے اللہ ہمیں بچائے اور اللہ ہمیں آخرت کا خوف بھی عطاف فرمائے اور آخرت ہماری خراب نہ ہو جائے یہ بنا تصور کرتا رہے بعض لوگ باتیں کر رہے ہیں بعض اوقات ہوتا ہے مدیش ناظرین آپ دیکھا ہوگا روڈ ہے روڈ ہوتا ہے لیکن اس میں ڈائیورین لگا ہوتا ہے ادنان بھئی کیا لگا ہوتا ہے ڈائیورین لکھا ہوتا ہے کہ متبادل راستہ اختیار کریں تو جو فضول گفتگو کرنے والے ہیں ان کو یہ ڈائیورین لگانے کی ضرورت کیا ہے اس میں تو متبادل نہیں اس میں ہے کہ صحیح راستہ اختیار کریں اور زبان سے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں جو ڈائیورین نہیں لگاتے وہ پھر بڑے پریشان بھی ہوتے اس کا مجھے ایک تجربہ بھی ہوا حاجی کی بلال صاحب ہم تھر کے سفر پر تھے تھر کے سفر ہمیں مشورہ دیا کسی نے کہ آپ نے فلان جگہ جانا ہے تو آپ اس رستے سے نہیں اس رستے سے جائیں اچھا وہ رستے میں کوئی تھا کوئی ستر ایسی کلومیٹر کا فاصلہ تھا یہ جو ستر ایسی کلومیٹر آپ لمبا پڑے گا اور یہ آپ کو اس ستر ایسی کلومیٹر شاٹ پڑے گا تو آپ اس رستے سے چلے جائیں وہ میں ہم وہاں سے نکلے تین گاڑیاں تھی ہمارے پاس اور حاج براد صاحب ہو کا عالم تھا ہو بلکل سناٹا اور وحشت ناک خاموشی ہم چلنا جب شروع ہوئے سٹارٹ ہوئے پہلے ہم دوسرے رستے پر غلط ٹریک پر جانا لگے پھر پھر وہ پتا چل گیا کہ ہم غلط جا رہے ہیں وہاں سے واپس آئے وہ درست رستہ تھا اس کے اوپر آگے اچھا ادھر آگے کیا تھی وہ رکاوٹیں کھڑی تھی انہوں نے آگے سرکنڈے وغیرہ روڈ جب زیر تعمیر ہوتا تو اس میں پتھر گاڑی اس کے اوپر چل سکتی ہے بارال وہ رکاوٹیں رکھی ہوتی کبھی آگے نہ جائیں وہ کیا کر دیں سفر کیوں ہو گیا اچھا وہ جو روڈ تھا پہلے تو اس کے اوپر کھا کر ڈلا ہوا تھا کچھ اس طرح کا گاڑی اس کے اوپر چل سکتی آگے چل کے وہ پتھر رکھے ہو ہیں اچھا ڈھر بھی لگے گاڑی ان پتھروں میں اگر دکیلے پتھر بھی ہیں گاڑی پنچر ہوگی تو کیا ہوگا بہر اللہ کیا ہے جی اب آشکان رسول فیصلہ ہوا کہ ہم ایسا کرتے ہیں گاڑیوں سے نکلتے ہیں اور ہم پیدل چلتے ہیں اور گاڑیاں جہنب یہ یوں ہی لے چلتے ہیں وزن کم ہوگا تو اسے میرے ٹائروں کی بچے تو ہو جائے اب ہم چل رہے ہیں گاڑی دیت پہ بھی نہیں اتار سکتے کہ ادھر دھنس گئی ادھر تو نہ کوئی سگنل ہے نہ کوئی رابطہ ہے اور رات کا عالم ہے تارے بھر چمک رہے ہیں اور تارے بھی کوئی مناسب سا ماحول ہو نا مجھے ڈھر بھی لگے یار ایسے سہرہ میں سام پہ نکل کے بس رہی نہ ہو جائے بھر کرتے کرتے تسبیح پڑھتے پڑھتے آگے ہم پہنچے آگے دھیر لگے ہوئے تھے پتھر کے دھیر لگے ہوئے یعنی اب آپ گاڑی وہاں سے گزار نہیں سکتے یعنی دھیر ہوا یہ پھر آگے اگلی لمبی کہانی ہے میں جس پوائنٹ پر آنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہماری روٹین ہم چل رہی ہوتے ہیں ہم اس میں دیورین نہیں لگاتے ہم اس میں ٹریک درست نہیں کرتے ہم اس میں جو درست مشورہ ہے اس کو فالو نہیں کرتے اپنی جس سے یوں بولیں کہ غیر دانشمندی کی بنیاد پر اس ڈگر پہ چلتے جاتے ہیں جس کا آگے چل کے نقصان کیا فرمائیں گی جو ہماری گفتگو کا جو زبان کے استعمال کا جو طریقہ کار ہے اس کو ایک ڈائیورین لگایا جائے اور اس کو پوزیٹیو میں جو ماشاءاللہ آپ نے سفر کا کچھ حال بہن کیا تو مجھے کئی سفروں کی یاد آگئی اس ہے اللہ حکر اب تو خیر یہ نیوی گیٹر بغیرہ ہوتے ہیں تو نیوی گیٹر سے بہت ساری چیزیں جو ہیں کہ آگے روڈ کی سیچویشن کیا ہے آگے روڈ کوئی خراب تو نہیں ہے یہ چیزیں معلوم ہو جاتی جیسے موسم کے بھی حالات ہوتے ہیں دھند وغیرہ یہ بھی معلوم ہو سکتی تو ہم اگر چلتے ہوئے تھوڑا سا جائزہ لے لیں اور ان آلات کی مدد لے لیں تو کافی آسانی ہو جاتی اب ڈائیورجن کا توجہ دلارہ تو زبان کے استعمال کے حوالے سے جو ایک یعنی اللہ نے نعمت دی ہے زبان کی بولنے کی جیسے آپ نے ارشاد فرما کہ بندہ بعض وقت یہ ہے کہ کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے جہنم کی گہرائی میں جا پڑتا ہے گر جاتا ہے اور بعض وقت کوئی ایسی گفتگو کرتا ہے جو اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جاتا تو ہمیں تھوڑا سا پہلے تو چیک کرنا پڑے گا کہ ہم بول کیا رہے ہیں اور اکثر جو ہماری گفتگو ہوتی ہے اگر ہم چیک کریں گے تو وہ اگر بلفرض گناہوں بھری بات نہ بھی کر رہے ہوں تو تب بھی وہ فضول ضرور ہوتی ہے اور یہ جو اس سے دل بھی سختی کی طرف جائے گا دل میں اللہ کی ذکر ہوگا نہ دل میں اللہ کی یاد ہوگی تو یہ یعنی ایک غفلت کا ذریعہ بن جائے گا تو ہم جس طرح آپ نے فرمایا رہے کہ ہم کہیں جاتے ہیں تو راستے کو چیک کریں اور وہ راستہ اختیار کریں جو صحیح ہے جس سے اپنی اٹھکل سے سفر کریں تو آزمائش میں آ جائیں گے تو ایسے ہی اپنی زندگی کے معاملات کو بھی چیک کریں اور ذکر چونکہ ویسے تو ما شاءاللہ دل کی یعنی ذکر کی اقسام عدنا بھائی نے بیان کی ہیں زبان سے بھی ذکر الہی ہے اپنے آزاز سے بھی ذکر الہی ہے اور قلب سے دل سے بھی اللہ کا ذکر ہے ماشاءاللہ صوفیاء کرام تو زبان سے بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں سانسوں سے بھی ماشاءاللہ ذکر الہی چل رہا ہوتا ہے دل میں بھی اللہ کی یاد ہوتی ہے کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو غفلت سے نہیں وہ بھی ہم کرتے ہیں تو ہماری کیفیت نہیں بن پاتے یہ فضول باتوں والا معاملہ دیکھیں اپنی زبان کے غلط استعمال کو دیکھیں تو اس میں تو بہت زیادہ ابتلاع ہے تو ہمیں جس طرح فاصلے کی معلومات لینی ہیں راستے کی معلومات لینی ہیں ایسے ہی اپنے آپ کو بھی طرف کیا خوبصورت بات فرمائی اور دعوت سلامی کا دینی محول اپوچنیٹیز دے رہا ہے ہمیں بہت سارے مواقع فرام کر رہا ہے انہی اپوچنیٹیز کے اندر سہری اجتماع بھی ہے کیماری ٹاؤن کے اندر ماشاءاللہ جو ہے سہری اجتماع ہونے والا ہے لوگ ماشاءاللہ جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ کہ آپ بھی اپنے علاقے میں سہری اجتماع کریں سندگی کا مقصد تیرے دی کی سر فراز واجبہ سبحان اللہ مسجد میں عاشقین رسول آ رہے ہیں اور وضو بھی فرما رہے ہیں وضو بھی ایک عبادت ہے عبادت غیر مقصودہ ہے لیکن عبادت بہرحال ہے اور صرف وضو کرنے کے اتنے فضائل ہیں اتنی برکتیں سبحان اللہ اس کو سن کر آپ کا ذہن بنے گا انشاءاللہ ہم ہر وقت کیا رہے ہیں باوضو رہے ہیں اور جو ہر وقت باوضو رہتا ہے وہ بڑے امن میں رہتا ہے ملکل تو امیر رسولت سے ایک جہاں وہ question ہوا ذکر اللہ کی عادت کیسے بنے امیر رسولت نے کیا فرمایا آئیے یہ بھی دیکھئے امیر ذکر اللہ کا کیسا روٹین بنایا جائے اسی لیں گے تو نہیں ہوگا سیریس لینا پڑے گا مجھے یہ کرنا ہے تینوں ٹائم کھانے کا بلکل سیریس لیا ہوا ہے تو وقت سے پہلے ایلرٹ ہو جاتے ہیں یہ کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے اور انتظار ہوتا ہے کہ کھانے کا ٹائم ہو اور جو روزہ رکھتے ہیں وہ ابھی سے کھانے کے لئے بلکل تیاریاں ہو رہی ہوں گی گروہ میں کہ جیسے مغرب کا ٹائم ہو کھانا ہے ہے نا سیریس لیا ہوا ہے تو اگر سیریس لیں گے کہ فالتو وقت مجھے رکھنا ہی نہیں ہے ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہنا ہے تو انشاءاللہ عادت پڑ جائیں گے پھر بھوری جائیں گے تو پھر یاد آ جائے گا تو پھر کریں گے کوشش کریں گے یا کوئی لکھ کر لگا دیں اسی جگہ جہاں آپ کی نظر پڑے افکر اللہ یہ لکھاؤ یا اللہ کا ذکر شروع کر دو یہ لکھاؤ تو یاد آ جائے گا آپ کو انشاءاللہ یا آپ کے نام کے ساتھ لکھاؤ گھر کے اندر کہ چپ چاکیا بیٹا ہے اللہ اللہ کر ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لئے کہ اس طرح کوئی سا انداز اختیار کریں جیسے آپ کو یاد آ جائے کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی میں قربان جاؤں یہی کام ہے کامل مرشد کا وہ بتاتا ہے کہ اللہ اللہ کی عادت ذکر کی عادت کیسے بنائی جائے ایسے ہی سلطان بہو کیا ہو فرماتے ہیں مرشد کی برکت ہے سبحان اللہ علیف اللہ تچم بیدی موٹی میرے من وچ مرشد لائی مرشد نے مرشد نے مجھے کہا ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے اللہ کو یاد کرنا ہے یہ دل میں میرے بھیجے لگا دیا ہے کہ اللہ رسول کو گیا رکھنا ہے یاد رکھنا ہے آگے پھر کیا ہوا فرماتے ہیں پھر اس بیج کو میں نے اللہ کا ذکر کر کر کے لا الہ الا اللہ پڑھ پڑھ کے یہ جب پانی دیا ہے ہر رگ کو دیا ہے ہر جگہ کو ہی پانی دیا میں نے جب دیا ہے تو پھر کیا فرماتے ہیں کہ اندر بھوٹی مشک مچایا تجا پھلنتے آئی آئی اب جب یہ میں ذکر کر رہا ہوں اللہ کو یاد کر رہا ہوں اور مرشد کی نکاح پڑھ رہی ہے وہ نیت کا فساد بھی بتا رہا ہے اور اخلاص کی طرف لے کر کے آ رہا ہے اور مرید پھر اس کی ہدایت کے مطابق ذکر اللہ کرتا جا رہا ہے تو پھر وہ اپنے دل کی اندر اللہ کی محبت بھی محسوس کر رہا ہے اور ذکر اللہ کی لذت کو محسوس کر رہا ہے یہ خوشبو پھر کیا کر رہا ہے محسوس کر رہا ہے دیکھیں بندے کو ذکام ہوتا ہے یہ سنس جو سونگنے کا سنس ہے یہ کیا ہو جاتا ہے متاثر ہو جاتا ہے لیکن جب ذکام ختم ہوتا ہے تو بندے کو خوشبو جو ہے وہ آنا چید ہو جاتا ہے کرونا ہوتا ہے کرونا بیماری ہے کرونا ہوتا ہے تو بندے کا ٹیسٹ کیا ہو جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے سنگھنے سمیل کی جو سنس ہے یہ بھی کیا ہو جاتی ہے ڈسٹرپ ہو جاتی ہے لیکن اب اس کا علاج ہو جاتا ہے تو پھر یہ سنس واپس بحال ہو جاتے ہیں تو مرشد جب جو ہے وہ نیت کی اسرعہ کرتا ہے اللہ کی رضا کو پانا ہے ذکر اللہ کرتے جانا ہے اللہ کی فرما برداری کرتے جانا ہے اور نیت کو بھی صحیح رکھنا ہے جب وہ بتاتا جاتا ہے اور مرید جب کرتا جاتا ہے ہوتی ہے محصول ہوتی ہے اب جس کی برکت سے اتنا کچھ ہوا پھر آگے کہ جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل اللہ اللہ یہ مرشد کا فیضان ہمیں بھی نصیب فرمائے آمین آج براد صاحب کیا فرمائیں گے ذکر اذکار کرنے میں مرشد کا اور مرشد کے دیئے ہوئے اذکار پڑھنے کا یہ انسان کو کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے ماشاءاللہ مرشد کا وہ سبحان اللہ جو حضور سیدی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی نے ایک وہ اپنے انداز میں بیان کیا اس کا تو خیر لطفی کچھ اور ہے اب اس میں امیر علی سنت دعوت برکاتہ العالیہ کا اگر ہم لیتے ہیں کہ جیسے ابھی امیر علی سنت کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ ذکر کی عادت کس طرح بنائے روٹین کس طرح بنائے تو آپ نے بہت ہی آسان انداز میں یعنی جیسے ہماری کیفیت ہے جیسے کسان ہوتا ہے تو پہلے زمین کو تیار کرتا ہے پہلے حل چلاتا ہے زمین کو غرب کرتا ہے پھر اس کے بعد اس میں یعنی آبیاری بھی کرتا ہے پانی لگاتا ہے پھر بریج ڈالتا ہے پھر وہ فصل اکتی ہے تو وہ چمبے کی ڈیبوٹی جو سلطان باہو رحمت اللہ تعالی نے فرما رہے ہیں تو ہماری کیفیت جو ہیں وہ یعنی دنیا کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالی کی اتعاد سے دوری کی وجہ سے گناہوں کی کسرت کی وجہ سے ہمارے ٹیسٹ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس مل سونگنے کی حص متاثر ہوتی ہے تو ہمارا ذائقہ سونگنے کی حص وہ متاثر ہے اور سبحان اللہ عز و جل ان اقدامات کے ذریعے امیر حال سنت پہلے تو وہ زمین کو نرم فرما رہے ہیں کہ مشکت برداشت کرنی پڑے گی یوں کرنا پڑے گا پھر آپ جو ہے وہ لکھ لیں اپنے پاس کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے امیر حال سنت دامت برکاتم اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی بڑے پیارے پیارے تغرے جو ہیں وہ مکانِ آلیشان پہ لگے ہوئے ہیں بہت ساری جگہوں پہ الموت جو ہے وہ لکھا ہوا ہے موت کی یاد کے لیے تو یہ ایک ماحول ہوتا ہے ایسا ماشاءاللہ جس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بھی بڑا پیارا ماحول ہے لالٹین نظر آرہی ہے دیکھ کے بھی مزہ آتا ہے امیر حال سنت دامت برکاتم اللہ علیہ پیرو مرشد ہے ماشاءاللہ تو وہ ایک یعنی ہمارے قلب کو ہمارے دل کو پہلے جیسے زمین کو تیار کیا جاتا ہے وہ زمین کو تیار کرنے کا ذہن عطا فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں لیکن پہلے اس کے لیے اپنے قلب کو تیار بھی کر لیں مشقت کا بھی ذہن بنا لیں پہلے جو بزرگان دین رحمہ اللہ کے ہم واقعات سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو وہ تو بڑی بڑی ریاضت ہیں اور مجاہدات اپنے مریدوں کو دیا کرتے تھے لیکن یہاں ماشاءاللہ جیسے یعنی ہم کمزور لوگ ہیں تو اسی انداز سے امیر حال سنت دامت برکاتم اللہ علیہ ہماری کیفیت کو یعنی ملاحظہ فرماتے ہوئے ہمیں ذکر اللہ کی وہ ترغیب بھی ارشاد فرما رہے ہیں آبندی کس طرح ہو یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں اور پھر سبحان اللہ عز و جل جب امیر حال سنت دامت برکاتم اللہ علیہ یا کوئی بھی پیرے کامل وہ کوئی وظیفہ کوئی ورد کوئی ذکر اپنے مرید کو دیتا ہے تو پھر ایک کنیکشن ہوتا ہے تو کنیکشن سے جو ہے وہ لائٹ روشن ہوتی ہے جو الیکٹرونکس کے آلات ہیں یہ چاہے کتنی اچھی کیبل لگی ہو کتنی اچھے آلات کیوں نہ ہو ریفریجریٹر ہے واشنگ مشین ہے دیگر سب کچھ ہے یہ بہت عالی کوالیٹی کے ہیں کیبل جو ہے وہ بھی بہت عالی کوالیٹی کیا وائلنگ وغیرہ الیکٹرسٹی جب تک سپلائی نہیں ہوگی اس وقت تک وہ چلے گے نہیں اور بلب روشن نہیں ہوگا لائٹ روشن نہیں ہوگی تو ایسے ہی جو مرشد کی اجازت ہے سبحان اللہ مشک مچایا یعنی ویسے تو بوٹی جو ہے وہ ایسی بھی ہو سکتی ہے جس پہ پھول ہی نہ لگیں یا پھول لگیں تو ان کی وہ خوشبو اس انداز سے نہ ہو لیکن سبحان اللہ یزوجل یہ کنیکشن کے ساتھ اس اجازت کے ساتھ جب بندہ اللہ کے ذکر کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ جو مشک مچتا ہے پھر تو مزا آتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے ٹیسٹ بھی سارے بحال ہو جاتے ہیں پھر لوگوں کا زنگ بھی دور ہو جاتا ہے پھر استقامت بھی ملتی ہے پھر راہ سلوک کی منازل بھی تیہ ہوتی ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ رشیخ تریقہ تمہیر اس ند نے اپنے مریدین کو طالبین کو شجرہ قادریہ اتاریہ یہ ہے وہ عطا فرمایا ہے اور اس میں عراد بھی ہیں اور بڑے بڑے عراد احسان بھی ہیں اور بڑے سریع الاسر بھی ہیں سریع الاسر مطلب جلدی عصر کرنے والے ایسے ایسے عراد حسار بندہ کرے اپنا نظرِ بد سے کیا ہے حفاظت ہے کیا کرنے حسار کرنے جادو سے حفاظت کیا کریں حسار کریں ٹھیک ہے اور آسیب سے حفاظت ہے تو کیا کریں حسار کریں وہ ایک ہے نا حسار ہوگا تو بندہ پروٹیکشن میں رہے گا امیع الاسنت نے ایسا زبردست اور لا جواب اور باکمال حسار عطا فرمایا ہے نا انجل کے ناظرین کہ بندہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کی عارت بنا لے اور پھر اس کی برکتیں خود ہی محسوس کریں دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں فیل فیل ہے نا فیل فیل الفاظ میں نہیں آسکتا یہ ایک بات ہے جی ٹیسٹ فیل کیا ہے اس کو الفاظ کا آپ کتنا بھی جامعہ پہنا لے نا جو اصل ہے نا وہ اس کے اندر یہ جو ہے بتایا کچھ یعنی کچھ بتایا جا سکتا ہے لیکن وہ کیا ہے وہ تو اس کے اندر یہ امیر سنت نے جو حسار عطا فرمایا ہر نماز کے بعد بندہ پڑے امیر سنت کے مریدین کے لیے ہے طالبین کے لیے ہے جو مرید نہیں ہیں وہ مرید ہو جائیں اگر کسی اور پیرے کامل کے مرید ہیں تو امیر سنت کے ذریعے سے کیا ہو جائیں طالب ہو جائیں تو آپ کو بھی یہ پڑھنے کی اجازت مل جائے گی انشاءاللہ اگر کسی پیرے کامل کے مرید نہیں ہیں تو امیر الاسمت کے ذریعے سے غوث پاک کے مرید بن جائیں انشاءاللہ تو آپ کو شجرے کے اولاد پڑھنے کی اجازت بھی مل جائے گی کسی اور پیرے کامل سے مرید ہیں فیض اعتار بھی لینا چاہتے ہیں اس مشرب سے بھی فیض یاب ہونا چاہتے ہیں تو اپن اپشن ہے بالکل آئیے اور اس سے بھی فیض پائیے اسار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کے بعد پڑھنا ہے وہ فارسی عبارت ہے یہ پڑھیں آپ اور پھر اس کی برکتیں محسوس فرمائیں اللہ اکبر اسی طرح کیا کیا اولاد بتاؤں آپ کو انشاءاللہ اسجرہ شریف کے اندر بھی عوراد کا خزانہ ہے خزانہ اور آسان آسان یہ جو بات ہے نا ایر اعتار کا کلام بھی کیا ہے آسان ہے اور جو عوراد ہیں یہ بھی کیا ہیں دان بھی بڑے آسان آسان ہے سبحان اللہ انشاءاللہ یہ بھی مزید آپ کو ارز کرتے ہیں انکی بلاہ جی بلاہ صاحب سے بھی مزید بات کریں گے لیکن یہاں پر آپ کی کولز کو بھی شامل کریں گے آپ کو بتا رہے ہیں جی دیکھئے دعوت سلامی کے دینی محول میں ہونے والے سہری اجتماعات میں سزاد و توبہ بھی ہوتی ہے نیک عمال کا جائزہ بھی سبحان اللہ تو کیسے ہوتا ہے ذر آئیے دیکھئے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي بیده الملک وهو على كل شيء قدیر اللہم صل وسلم وبارک على سيدنا محمد وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ كَمَالِ اللَّهِ وَكَمَا يَلِيقُ بِكَمَالِهِ مَلْقَهُ جَذِبًا عَتَا آیا اِلَاہِ مَلْقَهُ جَذِبًا عَتَا آیا اِلَاہِ گناہوں سے مجھے کو بتایا الہی لا الہ الا اللہ مالا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری آئے جیلا اور دل کو کر دے آئینہ جس میں چند کے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ بھی ذکر ہے شجلیش قادر یاد تاریہ کے اندر لا الہ الا اللہ اور حضر شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توحید کا ایک دفعہ کا اقرار تیس سال کے گناہوں کو جلا کے راک کر دیتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ کیا فرمائیں گے حجب بلاد صاحب شجلیش قادر یاد تاریہ کے اعراد ماشاءاللہ آپ کے بھی اسفار رہے ہیں اور نہ صرف پاکستان میں ملک میں بلکہ بیرون ملک میں بھی آپ نے کافی سفر کیا ہے اور جتنا بننے کا سفر ٹریول زیادہ ہوتا ہے جتنی نیشنز کے ساتھ آپ کا تعلق زیادہ ہوتا ہے جتنے افراد کے ساتھ آپ کا تعلق زیادہ ہوتا ہے تو اتنے تجربات بھی بننے کی کناہیں وہ زیادہ ہوتا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ شجلیش قادر یاد تاریہ کے اندر موجود جو اذکار ہیں جو اوراد ہیں جو وظائف ہیں ان کی برکات جو آپ نے اپنی زندگی میں دیکھی ہوں یا جہاں آپ کا سفر رہا ہے کنٹریز میں ماشاءاللہ آپ کے پاس ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے بلکہ کے کافی سارے ممالک کی بھی تو میں چاہوں گا کچھ اس حوالے سے بھی آپ ہمارے ناظرین کو اویر فرمائیں ماشاءاللہ جب وہ آپ گفتگو فرما رہے تھے نا حصار کے حوالے سے تو اس وقت ہی وہ میرے ذہن میں واقعہ آ رہا تھا ہمارے مبلغ ہیں ماشاءاللہ بھی وہ سکوٹلینڈ میں ہیں تو یہ ان کی آپ بیٹی ہے انہوں نے وہ خود مجھے سنائی تھی اللہ حکم ویسے وہ بیسک پاکستان سے ہیں تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ ماشاءاللہ عزیز و جل ان کا معمول ہے کہ وہ جو پنجگانہ نماز کے بعد کے عوراد ہیں شجر عالیہ میں وہ کرتے ہیں سات عوراد جو شجر عالیہ میں دیئے گئے وہ سارے کرتے ہیں تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ایک بار جو مون سون کا یہ سیزن ہوتا ہے برسات کا موسم ہوتا ہے بارشیں اچھی خاصی ہوتی ہیں آپ پجاب کے بالائی علاقوں میں تو وہاں سے ان کا تعلق ہے تو ایک بار کیا ہوا کہ وہ بارش کا پانی جو ہے وہ ان کے گھر میں جمع ہو گیا اللہ حکم سٹریٹ کا لیول ہے گلی کا لیول ہے اس سے تھوڑا سا ان کا گھر جو ہے وہ نیچہ ہے تو پانی گھر میں آ گیا تو اس دوران جو ہے کہیں سے جو میٹر سے مین کیبل آتی ہے یعنی وہاں سے ٹرانسفارمر سے کیبل آتی ہے گھر میں میٹر کی طرف تو وہاں وہ کہیں سے ننگی ہو گئی اور وہ جو ہے کہیں دیوار کے ساتھ ٹچ ہوئی اور دیوار میں یعنی دیوار گھیلی تھی لوئے کا گیٹ تھا دروازہ تھا تو اس میں بھی کرنٹ آ گیا اللہ حکم تو وہ بتاتے ہیں کہ الحمدللہ یزوجل میرا یہ معمول ہے کہ یہ میں حسار والا جو ہے وظیفہ یہ بھی کرتا ہوں دیگر بھی کرتا ہوں تو کسی نے آ کر اس میں جب گھر کا گیٹ جو ہے لوہے کا گیٹ وہ جب کھٹ کھٹایا بجایا تو اس کو بڑا سخت کرنٹ لگا یعنی اس جو وہ صورت تھی کرنٹ کی اس وجہ سے میرے بیٹے نے آ کر وہی دروازہ اپنے ہاتھ سے کھولا لیکن اس کو کرنٹ نہیں لگا تو اب وہ جو باہر مہمان آئے تھے جو انہوں نے بتایا کہ آپ کے تو بڑا سخت کرنٹ ہے مجھے چھوتے ہی کرنٹ لگا ہے تو بیٹے نے کہا بچے نے کہا میں نے تو اسے کھولا ہے مجھے کرنٹ نہیں لگا خیر وہ الیکٹریشن وغیرہ کو بلایا گیا اور سلوشن دیکھا گیا کہ کیا ہے کہاں سے کرنٹ آ رہا ہے اس نے چیک کیا تو وہ مین کیبل سے آ رہا تھا اور اس نے بتایا کہ یہ بڑا ہائی والٹیج کرنٹ ہے اس سے تو یعنی سیکنڈوں میں جان چلی جاتی ہے لیکن اس بچے کو کرنٹ تک محسوس نہیں ہوا تو وہ اس لئے میں فرماری تھا کہ میرا یہ اعتقاد ہے یقین ہے اور میں یہ اس نے ذن ہے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میرا بیٹا بچ گیا میرے گھر والے بچ گئے میری بچوں کی امبی جو ہے وہ گیلے کپڑے چھت میں ڈالنے کے لئے چلی گئیں سارا وہ گریل جو ہے لوئے کی اس میں بھی کرنٹ تھا دروازوں میں بھی کرنٹ تھا لیکن ان کو کرنٹ محسوس تک نہیں ہوا تو یہ جو اللہ تعالی نے حفاظت فرمائی وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ اعتقاد ہے کہ یہ اس وجہ سے یعنی اس وظیفے کی برکت سے ہوا الحمدللہ تو اس طرح کے ماشاءاللہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو آپ بیٹی اسلامی بھائیوں کہ خود ماشاءاللہ ہم سب جنہیں آپ میں اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ شجرِ علیہ کے عورات کی برکت سے ماشاءاللہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں افادت بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ پھر بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ روحانی ترقی میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے استقامت نہیں مل پا رہی ہوتی افاد کرنے والے ہیں کسی نہ کسی انداز میں امیرہ الاسلامت نے کچھ عطا فرمایا ایسا کوئی وظیفہ اور انہوں نے اس کی پابندی اختیار کی تو الحمدللہ عز و جل ان کو استقامت مل جاتی ہے کچھ اونچ نیچ رہتی ہے لیکن الحمدللہ عز و جل دینی کاموں میں عبادات میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں یعنی یہ استقامت کا ذریعہ بنتے ہیں روحانی ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں الحمدللہ عز و جل آپ نے بیرون ملک کے حوالے سے فرمایا تو میں ایک مختصر جو ہے ایک بہار جو میں نے یعنی پاکستان سے بار سفر کے دوران دیکھی وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ان کی ترغیب کے لیے ایک جو وظیفہ شجرِ عالیہ میں دیا گیا ہے صبح و شام کا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حدیثِ پاک میں بھی اس کی ترغیب موجود ہے موزی جانور سے حفاظت کا تو الحمدللہ عز و جل ہمارے ایک اسلام ہے وہ ہمارے ساتھ سفر میں تھے تو دورانے سفر ایک مقام پر ہم یعنی ٹھہرے ٹرین کا سفر تھا اور راستے میں سٹیشن پر یعنی اترے تو کچھ دیر کے لیے وہاں قیام ہوا وہاں ان کو محسوس ہوا کہ ان کے پاؤں میں کوئی کیل یا کوئی کانٹا وغیرہ چوبائے تو انہوں نے ہاتھ مار کے اس کو یعنی ایسے ہی جیسے یہ نکل گیا ہاتھ مار کے وہ دوبارہ یعنی ٹرین میں آ گئے اور ہمارا سفر آ گئے یعنی شروع ہو گیا جب ہم منزل پر پہنچے تو ان کو تھوڑا وہاں درد زیادہ محسوس ہوا جب دیکھا تو کیا تھا کہ ایک وہاں چھالا سا بنا ہوا ہے پھڑیا سی بنی ہوئی ہے اور اس میں نیلے رنگ کا پانی بھرا ہوا ہے اب جو ہے وہ ڈاکٹر سے رجوع کیا گیا کہ یہ کیا ہے جب ڈاکٹر نے اس کی وہ یعنی ٹریٹمنٹ کی تو اس نے بتایا کہ یہ لگتا ہے کہ آپ کو کسی زہریلے جانور نے کاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ سامپ ہو لگتا ہے یہ سامپ کا زہر ہے لیکن وہ ڈاکٹر بھی حیران تھا کہ وہ چھالا ہے اس سے وہ زہر آگے نہیں بڑھا اس کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ زہر پھیلتا تو یہ آپ کے لئے خطرناک ہو سکتا تھا لیکن کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود وہ موزی جانور سے حفاظت کی جو دعا تھی ہم سب کا یہی ذہن تھا اور وہ بھی یہی فرمانے تھے کہ اس دعا کی برکت ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نقصان سے محفوظ رکھا سبحان اللہ اور یہ اذکار کی برکت سے اور دعا کی برکت سے بالخصوص حدیث میں حضور نے فرمایا کہ تقدیر بھی کیا ہو جاتی ہے ٹل جاتی ہے احتیاط بھی کریں احتیاطی تدابیر بھی اپنانی ہے اور ساتھ میں ذکر اذکار بھی کرنا ہے اور دعا سے بہرحال تقدیر کیا ہو جاتی ہے یہ تل جاتی ہے حدیث پاک میں بقاعدہ حضور نے خود اس بات کا بیان فرمایا ہے تو بہرحال اوراد وضائف اور بھی ہیں بڑے پیارے پیارے ہیں اور لا الہ الا اللہ یہ ایک سو چھاسٹھ دفعہ یہ روزانہ پڑھنے کے اوراد وضائف میں سے ہے جو امیر سنت نے اذکار عطا فرمائے ہیں ان میں کیا ہے روزانہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ ہمیں بھی ذکر کی لذت بھی نصیب فرمائے اور عبادت کا اللہ ہمیں جذبہ نصیب فرمائے اور خوش نصیب ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے دنی محول سے ببستہ اسلامی بھائی سہری اجتماعات میں تحجد بھی پڑھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں آئیے کچھ مناظر آپ کو دکھاتا ہے اصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ تیرے دن کی سر فرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی اللہ اکبر کر قبر کی اندھیری سے در تائے پڑھ نماز ہے ظلمت لہ حد کا اجالہ نماز میں اسلام علیکم ورحمت اللہ سر خود ہاتھ میں آٹھا ہے یا ہوا تجھے سے میری دعا یا رب المصطفیٰ یا رب الانبیاء یا رب الصحابہ یا رب الطابعین یا رب الاولیاء ماہِ رجب کی مبارک راتوں میں اے اللہ تیرے بندے تیرے گھر میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں سے لتڑے گندے ہاتھ دراز کی حاضر ہیں مولا عبادت گزاروں کا واسطہ ماہِ رمضان میں تیری رضا پانے والوں کا واسطہ نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے مولا نیکوں کا صدقہ ہمیں نیک بنا دے ارز غلام فقیر ہے آپ داخل رحمت ہو ہم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب لَا اِلَا اِلَّا لَا لَا اِلَا اِلَّا لَا اِلَا اِلَّا اِلَّا لَا سبحانہ اللہ ہمیں ذکر اللہ کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے اور دہجد یہ بھی ذکر اذکار کی دنان بھئی ایک زبردست اور بڑی عالی قسم ہے تو ابھی ہم جو ہے وہ اذکار پر واپس جو ہے وہ آتے ہیں تو میں نے ایک ارز کی تھی کہ شیخ طریقت امیر اسمت کا یہ کمال ہے اور آپ کے دامن کرم کی یہ بہار ہے جیسے قبلہ حاجی بلال صاحب نے جہو فرمایا تھا کہ بعض وظائف پرابلمز پریشانیوں کے حل کے لیے جو آپ نے بتائے ہیں بڑے ہی آسان آسان ہے اور چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں لیکن برکتیں ان کی بے شمار ادنان بھئی کچھ اس پر روشن ڈالیں آپ بھی بلکل اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر جو ہے اس کی ویسے بھی بڑی برکتیں ہیں اور بعض نام اور بعض اذکار ایسے ہیں کہ جو خاص طور پر بزرگان دین کے وظائف میں بھی رہے اور یوں کہہ لیں کہ ان کے تجربہ شدہ بھی ہیں مجرب بھی ہیں اور جو ان کا معنی اور مفہوم ہے وہ بھی بندے کو ایک دارس دے رہا ہوتا ہے جو اس چیز کو سمجھنے والا ہے جیسے امیر آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک تا حصول مراد روزانہ پڑیے اس میں وقت کی قید نہیں مراد پوری ہونے کے لیے بہترین عمل ہے اور پھر فرماتے ہیں نیز جس وقت گھبراہٹ ہو تو اس کلمے کی کسرت گھبراہٹ سے چھٹکارے کا باعث ہوگی انشاءاللہ عزوجل اور یہ تو الفاظ ویسے ہی بڑی عزمت والے بندہ غور کرے ان کے معنی پر اور اس کو دیکھے حسب اللہ ونعم الوکیل اور یہی وجہ ہے کہ یہ جیسے امیر الی سنت نے چونکہ آپ مشایخ قادریہ کے سلسلے پر ان کے طریقے پر ہیں ان کا جو رستہ ہے جو ان کی تعلیمات ہیں تو ہمیں ان کے اذکار میں بھی یہ ذکر ہمیں ملتا ہے حسب اللہ ونعم الوکیل اور پھر اس پر بلکہ انہوں نے پوری ایک کتاب مرتب فرمائی ہے السر الجلیل کے نام سے دیگر اور بھی السر الجلیل فی خواسی حسب اللہ ونعم الوکیل میں بتاؤں آپ کو کیا کچھ اس میں مطلب اس کی برکتوں کا بیان نہیں فرما کیا رہ گیا ہے اور کیا بولوں اس میں مجھے بتائیں آپ یعنی امیر اسنات نے جو لکھ دیا ہے تو وہ سارا جو شمندر ہے اس کو کودے میں بن کر دیا نانوی ایسے یہ دراصل اللہ والوں کا مبارک انداز ہے بعض اوقات کسی چیز کی اہمیت بتا کر اور پھر دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں بعض وقت بہت کچھ اللہ اس بندے کو عطاب فرماتا ہے اس ایک ورد ایک ذکر کی برکت سے تو امیر سنت کا جو مبارک انداز ہے وہ یہی ہے یہ ایک ہمیں مشکلات سے حلقہ ایک بتا دیا کہ عام طور پر آدمی جو ہے وہ اس طرح کے معاملات میں یہ ورد اور وظیفے کرتا ہے ایک بہت پیارا جو وظیفہ امیر سنت نے اسی طرح کام اٹک جائیں نہ ہو رہا اس کے حل کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا اس کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا اس میں ذات بھی ہے اور پھر تو پھر اس کا کیف اور سرور اور ہی آپ لطف دے گا جیسے یہ ایک وظیفہ ہے فرماتے ہیں اللہ ربی لا شریک لہو فرماتے ہیں آٹھ سو چوہتر بار اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک مراد کے حاصل ہونے تک روزانہ پڑھئے وقت کی کوئی قید نہیں باوزو قبلہ رو دوزانوں بیٹھ کر پڑھئے اور اسی کلمے کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وزو بے وزو ہر حال میں بے گنتی اور بے شمار زمان پر جاری رکھیں انشاء اللہ مراد پوری ہوگی اللہ ربی لا شریک لہو اللہ ربی لا شریک لہو اللہ سبحان اللہ وحدانیت باری تعالی کا اقرار ہے کیسا آپ دیکھیں جو وضائف جو دیئے ہیں اس میں بھی کیا ہے شرک کی نفی ہے اور وحدانیت باری تعالی کا اقرار ہے اور یہی اقرار اسی کے اندر جلووں کا اظہار ہے اللہ نصیب فرمائے آپ دیکھیں اللہ کے فیار مجھے بھی نصیب فرمائے ہم بھی طالب ہیں اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے بات یہ ہے کہ اس بیان میں اتنا ایک عجیب سا ایک ذوق ہے تو وہ جب بندہ عامل ہو جائے پڑھنے والا بن جائے یعنی عمل کرنے والا جب بن جائے عمل کرے فیض پائے پھر انشاءاللہ اس کی برکتیں بندہ ضرور محسوس کرے گا میں ہی چاہوں گا کہ حاجی بیلال صاحب سے ان کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا کہ عورات وظائف اذکار پڑھتے ہیں لیکن ہم جیسے ہوتے ہیں ویسی ہی رہ جاتے ہیں یہ اس کی کیا وجوہات ہے کچھ اس پر بھی ہم ان سے رہنمائی لیں گے لیکن پہلے میں آپ کو دکھا رہا ہوں آئیے دیکھئے ویڈیو کلپ کے دعوت سلامی کے دنی محول میں سہری اجتماعات میں عاشقہ رسول سہری بھی کرتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں اس کے کچھ بناظر پھر فجر کی نماز کے جگاتے بھی ہیں خود بھی برکتے سہری کی رونقے اللہ اکبر اللہ اکبر الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ فجر کا بات ہو گیا او چھو پیارے پیارے اسلامی بھائیو نماز فجر کا وقت ہو چکا ہے او چھو سونے سے نماز بہتر ہے سونے سے نماز بہتر ہے سونے سے نماز بہتر ہے عبادت میری عزت میں لگا دے دل رجب کا واسیتہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا رجب کا واسیتہ واسیتہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا آمین یا کسی دنیا بھی بہت کرنا تو حصول سواب کے لئے ہے اللہ کی رضا کے لئے اورات کرنے ہے لیکن کوئی زمنی مقصد ایسا تھا فلان جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے بیماری دور ہو جائے کسی جائز کام میں جیسے جاب ہے اس میں کامیابی ملے تو ایسا ہوتا ہے لیکن جو ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں جو بھی ورد کر رہے ہیں جو بھی وظیفہ کر رہے ہیں تو یہ کسی بھی طور فائدے سے خالی نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہرا ہمیں اس طرح کے اثرات محسوس نہ ہو رہے ہوں ہمیں اس طرح فوائد نہ مل پا رہے ہوں لیکن کہیں نہ اس کا فائدہ ضرور پہنچ رہا ہوتا ہے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی اسم ہے وہ جیسے چالیس روحانی علاج میں ماشاءاللہ میرے سنت نے مولحسنہ میں سے ان کی برکات ہیں اسی طرح شجر علیہ کے ماشاءاللہ اوراد ہیں مدنی پنج سورہ میں پورا ایک باب ہے فیضان اوراد کا وہاں بہت سارے اوراد ہیں تو ہمیں ان میں سے کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو باز وقت واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ظاہری اثرات نظر نہیں آرہے ہوتے لیکن اللہ تبارک و تعالی کے نام کی برکت وہ یقینا ملتی ہے اور یعنی بظاہر اگر لگ رہا ہے کہ ہمیں کامیابی نہیں مل پا رہی مقصد حاصل نہیں ہو پا رہا یا ہم روحانی ترقی ایکسپیکٹ کرتے تھے وہ ہماری کیفیت تبدیل نہیں ہو رہی تو بعض وقت یہ جو کیفیت ہوتی ہے جیسے مرض جتنا وہ کہتے ہیں پرانا ہوتا ہے تو اس کے علاج میں اتنا ہی زیادہ وقت لگتا ہے جیسے حکمت والا جو علاج میں بھی ایلوپیتھ کے علاج میں بھی ایسے ہی ہے کہ اگر مرض پرانا ہے تو پھر پہلے کیا مرض کے اسباب دیکھے جاتے ہیں ان اسباب کے لیے علاج کی صورت ہوتی ہے پھر آگے بڑھتے بڑھتے بعد وقت یہ ہوتا ہے کہ پرانے مرض میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں شفا حاصل ہوتی ہے کیفیت میں بہتری آتی ہے ہم چونکہ گناہوں کے مریض ہیں اور گناہوں سے دل سخت ہو جاتا ہے ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پہ نکتہ لگتا ہے پھر گناہ پر گناہ کرتا ہے تو یہاں تک دل سیاہ ہو جاتا ہے اب گناہوں کی کسرت کی وجہ سے ہم جب وظیفہ شروع کرتے ہیں تو ہمیں اس وقت اس کے اثرات محسوس نہیں ہو رہے ہوتے لیکن لغویات کے اللہ کی نافرمانی والی بات کرے بجائے اس کے ہم اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں اور پھر اللہ کی رحمت سے جب اس کے اثرات ظاہر ہوں گے پھر سبحان اللہ مزے کو بھی مزا آ جائے گا اور اس میں ایک بنیادی بات ہے وہ یقین کامل کی بھی ہے بعض جب ماد کے ساتھ ہم کوئی بھی اللہ کے نام کا ورد کرتے ہیں کوئی وظیفہ کرتے ہیں روحانی ترقی کے لئے کوئی وظیفہ کرتے ہیں گناہوں کی عادت سے جان چھوٹ جائے عبادت میں دل لگ جائے نمازوں پر استقامت ملے دعوت اسلامی کے دینی کاموں پر استقامت ملے اس کے لئے ہم کوئی وظیفہ کر رہے ہیں تو بظاہر اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں وہ فوائد حاصل نہیں ہو پا رہے اگر ہم یقین کامل کی طرف توجہ کریں اپنا یقین بڑھا دیں تو انشاءاللہ اس کے اثرات ہمیں نظر بھی آنا شروع ہو جائیں گے ایک یقین جا رہے ہیں اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ دکٹر یہ تو اتنا ماہر نہیں ہے پتہ نہیں کیا بنے گا تو آپ کی بیماری سے لڑنے کی طاقت ہے قوت مدافیت کہہ لیں یا ایمیونیٹی سسٹم کہہ لیں وہ کمزور پڑ جاتا ہے اب اس کا علاج آپ کو اتنا زیادہ فائدہ نہیں دے گا لیکن آپ اپنی آپ کی ویل پاور مضبوط ہوگی تو آپ کا جو مضبوط ہو جائے گا قوت مدافیت آپ کی بڑھے گی اب جو میڈیسن ہے وہ آپ کو اچھے انداز ہے اس کا اثر ہوگا تو یہ ایک نیچرل فیکٹ بھی ہے کہ جہاں بندہ کنفیوز ہوتا ہے وہ ہاں کنفیوز میں وہ اس طرح کی جیسے میڈیسن ہے یا اس طرح کا کوئی اور ایکسپیریمنٹ وہ کر رہا ہے تو اس کو وہ نتائج نہیں مل پائیں گے جو اس کے حقیقی نتائج ہونے چاہیے تو یقین کامل کے ساتھ اگر ہم استقامت سے بعض وقت جلد بازی بھی ہوتی ہے ہم ایک جل میں ایک بات ادنان بھئی ہے میں چار اور میں ارز کرو گیری لکڑیاں نا گیری لکڑیاں جی ان کو جلدی آگ دی لگتی ان کو آپ آگ لگائیں پہلے وہ کیا کرتے ان میں دھوان نکلے گا آنکھوں کو لگے آنکھوں میں پانی بھی نکلے گا اور آگ لگتے لگتے لگے لیکن لگ جائے جی یہ یہ ایک بات ہے جل جاتی بس جلنے کی ایک رفعہ دیر ہوتی ہے لیکن جلنے میں دیر لگتی ہے جس طرح لکڑی کو آگ پکڑنے میں دیر لگتی گیری لکڑی ہوتی ہے پھر لکڑی کی بھی قسم میں ہوتی ہیں کی کر کی لکڑی کا کوئلہ ہے یہ ایک تو موٹا بنتا ہے پھر دیر تک وہ رہتا ہے جب سفیدے کی لکڑی ہے یہ جلدی بس راک بن جاتی ہے تو جس طرح لکڑی لکڑی کی قسمیں ہیں نا ویسے ہی جو انسانی کیفیات ہیں اس کی بھی کیا ہیں الگ قسمیں ہیں جس طرح ہر صبح ہو شام تیرا میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا ہے ذکر میرے رب پر ہر صبح ہو شام تیرا میں کیا ہوں ساری خلقت میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا اللہ کرے ہم بھی یوں ہی رہے کہ ذکر بس کیا رہے زبان پر جاری رہے اللہ تبارک تعالی کا ذکر اس کی رضا کے لیے اور عبادت سمجھ کے ہی کرنا چاہیے زمنا فوائد تو انشاءاللہ اور رحمن حاصل ہوتے ہی رہیں گے بعض اوقات ظاہری طور پر جب ہمیں فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا تو اس کے اندر بھی اپنے آپ کو مایوسی کی طرف نہیں لے کر جانا چاہیے بندہ اس پر بھی شکر وہ ادھر ادھر کی باتیں سوچنے میں اس میں وقت گزار دے گا لیکن جتنی دیر تک وہ اللہ تبارک کا ذکر کر رہا ہے کم از کم گناہ سے بچا ہوا ہے رب کی یاد میں اس کا وقت صرف ہو رہا ہے اور پھر جو آپ نے مثال بیان فرمائی لکڑی گیلی لکڑی جیسے بلا تشبیع تمثیل بار کھینچ لی جائے وہ اس کے اندر یوں کہلے کہ جو چیز خوشک کرنے کی تھی جو گناہ اور دیگر ایسی چیزیں جو عوارزات ایک عرصے تک اس کے ساتھ لاہق تھے لگے ہوئے تھے وہ ختم ہوتے جا رہے تھے ختم ہونے کی یوں کہلے کہ وہ اندر تک پہنچ چکے تھے جہاں سے اسے منزل ملنی تھی اس نے اس سے پہلے ہی ریورس گیر لگا لیا بیک ہو گیا ہوا کیا نقصان ہوگا تو اس لیے وہ جو اللہ تبارک تعالی کا ذکر ہے یقیناً وہ فائدے سے خالی نہیں ہے کرتا رہے کرتا رہے جیسے لکڑی اگرچہ گیلی ہو لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ فائدہ دینے والی بن جاتی ہے آگ اسے لگ جاتی ہے ایسے ہی بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہے ایک وقت وہ آئے گا دل کا زنگ دور ہوگا اور پھر اس کا آئینہ جب اجلا ہو جائے گا تو قلب آسی پائے جلا دل کو کر دے آئینہ جس میں چم کے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ سبحان اللہ سبحان اللہ قول بھی ہے اس کو شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ جی الحمدللہ میں یہ 2002 میں امیر علیہ صدرت کا مرید ہوا تھا اس وقت سے میرے معاملات میں موزی جانور صحفاظت کا وزیفہ میرے معاملات میں شامل ہے 2005 جلدلہ کے بعد میری آفیسل ڈیوٹی لگی زلدلہ متاثرہ علاقوں میں تو میں اس ان علاقوں میں ان سے چاس آ رہا اور بعض وقت ہم پاروں پہ جاتے جنگلوں میں جاتے تو رات دیر تک ہمیں وہاں سفر کرنا پڑ جاتا لیکن الحمدللہ میرا یہ معمول تھا یہ وزائف کا تو اس وزیفے کی برکت سے ایسے ہوا کہ میں نے جب سے الحمدللہ میں نے یہ وزیفہ اپنایا ہے مجھے آج تک کسی چھوٹے سے چھوٹے موزی جانور نے بھی کو نقصانی بھی جایا یہاں تک کہ میں کبھی زندہ سامپ نہیں دیکھا اس کے بعد یہ بعض وقت ایسے جنگلات میں رہتے ہوئے ان کو سامپ نظر آتا تھا جب میں پہنچ تو مجھے وہ نظر ہی نہ آتا اور بعض وقت میرے پیچھے آنے والے بتاتے کہ یہاں سے ہم نے سامپ ہو جاتے دیکھ لیکن مجھے کبھی نقصان پہنچانا تو دور کی بات کبھی ایسا مجھے جانور کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑ الحمدللہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی وظیفے کی برکت سے ہے اللہ تعالیٰ ہماری کوششیوں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن پچیس میرے شبی ترک امیر فرمائے آشکان رسول جو سہری اجتماعات میں شرکت فرماتے ہیں ان کے قلبی جذبات اتصالات کیا ہوتے ہیں آئیے ذرا اس پر بھی ایک کلپ ملاحظہ فرمائی ہمارے علاقے کیماری حسینی مسجد میں الحمدلللہ سہری اجتماع ہوا سہری اجتماع میں الحمدلللہ رکنے شورا آج بات سیکھنے کو ملی الحمدلللہ کسی ماحول میں رہنا ہے اور اس ماحول میں مرنا ہے ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آج یہ استماع ہوا اور رات پو سہری گو استماع ہوا ہے ہم دعا کرتے ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور ہماری دعوت اسلامی کو قائم و دائم رکھے ہمیشہ آباد رکھے سہری استماع ہوا بہت پیارا استماع تھا بہت پیارا استماع تھا کہ میں آپ پتا ہی نہیں رکھتا ہوں اس استماع یہاں پہ بہت کچھ سکھنے کا مقاملہ مگر یہ تعجد کی نماز جو ماشی اللہ جماعت کے ساتھ ہوئی اور ہمیں یہ پتا چلا پہلی بہت تعجد کی نماز پر انشاء اللہ کنٹینیو بھی کروں اور پانچ بہت کا نمازی بھی بنوں گا ماشی اللہ مرحبا میں جاؤں گا حاج بلال صاحب آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ جو ہمیں نکیاں کرنے کی اپورسٹنیٹی دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ملتی ہے پھر یہ ہماری زندگی کا حصہ بنی رہے اس سوالے سے کیا کیا جائے کہ پھر یہ چیزیں ہماری زندگی میں مطلب یہ کنٹینیو رہے ہیں جی ماشاء اللہ دعوت اسلامی دین اسلام کے امپلیمنٹ کے لیے اپنی اور دنیا بھر کے لوگوں کی اسلام کے لیے کوشہ ہے تو جیسے اسلام جو ہے وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے یعنی ایسا نہیں کہ دین اسلام میں صرف ہمیں عبادات کی ترغیب دلائی گئی ہے اور عبادات کس طرح کرنی ہے اس کا طریقہ سمجھایا گیا اسلام میں الحمدللہ زندگی کے تمام شعبے یعنی آپ اپنی ایج کے جس سٹیج پر بھی ہے بچپن میں لڑک پن ہے نوجوانی ہے جوانی ادھیر بن یا بڑھاپے میں ہے آپ شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ ہے آپ کے بچے ہیں آپ کوئی جاب کرتے ہیں یا لوگ آپ کے پاس جاب کرتے ہیں تو یعنی اگر ہم تمام جو معاملات ہیں اپنے اس میں شریعت کو فالو کریں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی مبارک سنتوں کو فالو کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ جو یہ ایک مدنی مقصد بل گیا کہ اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی کوشش کرنی ہے ہم انشاءاللہ ہمارا یہ ذہن بنا رہے گا کہ ہمیں اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کے لئے کوشش کرنی ہے دینی کاموں کا سلسلہ رہے گا امیر مولانا محمد محمد علیہ قادری دابند برکات ملالی آپ نے روزانہ دو گھنٹے دعوت اسلامی کے دینی کام دیں دعوت اسلامی کے دینی کام جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ جیسے ذکر کی اقسام بیان ہوئی اس میں ماشاءاللہ بدن بھی مصروف ہوتا ہے چلنا ہوتا ہے ہاتھ پاؤں پھر اس کے بعد زبان سے نیکی کی دعوت دیتے ہیں یہ بھی اللہ تبارک وطاللہ کا ذکر ہے دوسروں کو نیکی کی ذکر پر اور دیگر عبادات پر اللہ تبارک وطاللہ کی رضا کے کاموں پر یہ استقامت حاصل ہوگی مزید آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ جب ہم دوسروں کے لئے کوشش کریں گے تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے ہمیں ضرور استقامت ملے گی انشاءاللہ عزوجل آمین یہ یا رب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی بندگی شرمندگی زندگی